بلاند سلوات پڑھ بلاند سلوات پڑھ بلاند سلوات پڑھ سلوات ایک ایسی عبادت ہے جس سے لا شریک بھی شریک ہوندائے بلاند سلوات پڑھ بجت جت بیٹھے ہو توجہ میرے علی پاس سے رہوے کسے بندے چھویں آکتے سغال کی تا توجہ ہے اس اگے ابن رسول اللہ میں نماز پڑھ دا میری نماز اچھ پتنی کتنے خیال آن دینا جیڑے پڑھ دے ہو جان دے جیڑے شاہ بھلی ودی ہوئے بندے نو نماز اچھو یاد آن دینا مولا میں نماز بڑھ دا میری نماز اچھ خیال آن دینا مولا مطمئن نا کہ او نماز جس اچھ خیال آن دینا قبول ہے یا نہیں مولا دے چہرے تے مسکرات اس بندے دے پاسے دے کیا دن جیڑی بے دلیل عبادت ہے اس قریم اللہ دی وہ فقط اسہ چودہ کر دیں بے دلیل عبادت فقط اسہ چودہ کر دیں تُساں صرف جھکو تُساں جھک سو وہ قبول کر لے سو ایک سلوات باجماعت پڑھو سارے اللہ نماز شبان دی آمد ہے اللہ تو انسان بار میں حجت دی معرفت نصیب کرے تو اتنے تک کسن بھی موت نہ ہوئے جتنے تک اکھا نال اپنے شہن شادی زیارت نہ کر لوئے یہ دعا منگی کرو جو بات شادہ جلدی ظہور ہوئے یہ نازق جیہ دورِ مالک ہر شریف دی عزت محفوظ کرے سادی تشیدیں بہت بڑے مجتہ دو گزریں جنہ دنا تُساں سنویں علامہ ہلی انہ دنا ہلی نہیں انہ دا اصل نام حفظ بن یوسف ہلی اس واسطین جو ہلے دی رہا ہنالے ہاں اور یہ او مجتہ دے جڑا یارہ سال دی عمر اچھ مجتہ دا اور امام زمانہ دی دعا نال اے پورا گھرانا مجتہ دا علامہ ہلی صاحب جدہ مجتہ بان گئے تو کچھ بندے آئے علامہ ہلی دے والد کو بیٹا مجتہ دے تَئِنَّنْ وَاقُسَنْ اَشْرَ مُحرُمْ پَدْ دَيْنَ اُن آکھے جی ٹھیک ہے گال اکیدہ لے بندے نالے گال جیڑی میری نگاہ چو گزری ہو تو آدھے حوالے پہ کر دا یکا محرم علامہ صاحب ٹر گئے ممبر تے آکے بیٹھے رہے پورا گھنٹہ چپ کر کے بیٹھے رہے تے گھنٹے بعد ممبر تو لتھے تے لگے گئے میندہ مٹے تے چپ کر کے کھڑا رہا ہوں تو تو سا پریشان ہو گئے پورا گھنٹہ ممبر تے بیٹھے رہے گھنٹے بعد ممبر تو لتھے تے لگے گئے مجمع بڑا پریشان ہونا باکی شاید مزاج نہ ملے دوسرے دیوں واتا ہے ممبر تے بیٹھے تے مجمع کیا واہ واہ سبحان اللہ اوہ فیر چپ پھر پورا گھنٹہ بیٹھے رہے تے پھر لگے گئے تیسرے دے کتاب اللہ لکھتا ہے پھر پورا گھنٹہ چپ کر کے بہکتے لگے گئے بندے ٹردیوئے حلی صاحب دے والد کو لائے انہا کے بھے ات موجتہ دائی تے ایسا کیسان کوئی سنے سنے اے بول دے نہیں انہا حلی صاحب نے بلایا انہا کے بھے بیٹھا تُسا عشرہ پڑھنے تُسا کوئی تقریر نہیں کیتی مسائب نہیں پڑھیا گال جیڑے حلی صاحب کیتی انہا کے بابا میں نے کوئی بندہ نظر آوے تو میں پڑھا ہوں میرے بانے بھائی اوکی گال جیڑے نظر دیتی جیڑے سمجھ گئے میں نے کوئی بندہ نظر آوے میں پڑھا ہوں اوہ حلی صاحب دے والد تُسے اینج کرو آج انہا لائے جاؤ تے اپنے گھار دا کھانا کھوا صحیح کار ہو سکتے تو ادھی گال بان بن جا اوہ حلی صاحب نے لائے انہاں گھار کھانا تیار کیتا اسنہوں کھوایا وہ تو ممبر تے آئے تے وات بول لی جاوے ادھی تقریر کیتی تے ادھا مسائب پڑھیا مجلس مکی تے بندے وات لگے گئے انہاں کیا ترائے دے پڑھیا کجنے آج ادھی مجلس پڑھیا اس وجہ کیا گال کسے نو اتھے لگ سکتی کسے نو اتھے لگ سکتی اوہ سا کیا میں اس دی ان پرورش کیتی اس دی گزا ادھی پاکیزہ آئی جسر جیڑی گزا اس نو میں کھوایے اس چو جناب سیدہ اللہ ہاتھ نکلیو جیڑا تُسا کھوایا ہے پتہ نہیں اسے کوئی شیغاز سب ہو سی جو میں اتنی گزا اس نو پاکو پاکیزہ گوایے جو میرے بیٹے دی اتنی مرفت ود چکی ہے جو انہوں بندہ نظر آندہ کو تُسا ہکو کھوایے تیس دی مرفت موگ گئے گزا دی بڑا سرے دھیر سارا سرے ایک گل ہور کرائیں دی اسے ہلی صاحب دے دورج ایک ناس بھی نے مذہب شیعہ تے بہت بڑی کتاب لکھی خلاف کتاب اس لے کے تو اس دعویٰ کی تب میں اڈا وڈا حملہ کی تے مذہب شیعہ تے کہ شیعہ مذہب دا کوئی موجتے ہے دا گودہ پیو کبر چوئیو ٹھیکی آونجے میری کتاب دا جواب نہیں دی سکتا تو ساکہ کتاب ہی میں کسے نو پڑھا نوازتے نہیں دے حال چل مچ گئی نجف اشرف دے علمائج بنا کتاب ملے نہ بندہ پڑھے تے بندہ کمیں جواب لکھے گل تردی تردی ہلی صاحب کل پہنچ ہلی صاحب سچین دے سچین دے انہیں ایک حال کٹ لیا با ہووے نہیں تمہیں اس دا شگرد بنا وہ اس کو لاغ ہے رات دے وقت انہاں کہے جی میں توہ دے علم تو توہ دی شخصیت توہ دے تے متصر ہویا تو میں نے اپنا شگرد بنا انہاں کہے جی بسم اللہ انہاں شگرد بنا لے اتنی خدمت کی تی خدمت کریں دے کریں دے کچھ دیاں دے بعد انہاں رات دے وقت تکلے بیٹھے ہیں دنہاں پوچھ لے اب میں سننے توسا ایک مذہبہ لے بیعت خلاف ایک کتاب لکھی پو سا کہے جی لکھی ہلی صاحبہ کیا بھی ایک کتاب مل سکتی پڑھا نوازتے انہاں کہ بھے خدمت تھی اس میری بڑی کی تھی تے ہو سکتا ہے کتاب اس نو میں دیواں ایک کتاب کسی شیعہ دی ہتھی چڑھ ونجے او تیز ان جواب لکھ کے بزار چلے سے او سکتے جی میں کتاب دینا اشاد نماز تو بعد آمیں میں تن کتاب دیسا نماز صبح کتاب واپس ہر بندہ دیکھو جا نہیں نوندہ کچھ بندے مطالعہ ہی کر دیں او سکتے جی ٹھیک ہے اشاد تو بعد ہلی صاحب اپنو کتاب میں لکھ گھار رائے وضو کی تا مسلط بے گئے سوچنے لگ پہ پڑھاں چار صفحے دی کتاب یاد نہ رہ سی پھر جواب لکھن تو دور دی گھالے واقت اتنا ہے نہیں سوچ سوچ کے انہا حال ایک اڈیابیس دی کہ نکل تیار کرے نا نکل تیار اسی اصل اسنو دے دے ساں نکل کو رکھ ساں اس دا جواب لکھ کے بزار دے چھوڑے ساں من تمہیں کھو فانسان ساوکی ملیے تاہیت قدر نہ سکر دے لکھ دے بیٹھن یا دروازے تے دکل باب ہویا کون تو ادھا مہمان علامہ صاحب لکھ دے بیٹھن تو سر نہیں چاہے جی اندر آجا وہ اندر آکے سامنے بہ گئے انہاں پوچھے تو انہاں پوری گل سنائی انہاں کہ میں تو ادھا کچھ مدد کر سکتا علامہ صاحب آجن کرو انہاں کہ میں لکھ دا تساں صفحے ترتیب نہ رہو وہ لکھ دے جا رہے ہیں علامہ صاحب صفحہ ترتیب نہ رکھ دے جا رہے ہیں اگہ حد کی تنے تے گو صفحہ کوئی نہیں این نگاہ چاہینے تے بندے ہی کوئی نہیں علامہ صاحب آجن میں صفحے گند آیا تے رکھ دایا میں آخری صفحے تے دیتھے تے امام زمانہ لی مورد لگی میر بانے جی بڑی میر بانے ایک صلوات با جماعت پڑھو سارے اللہ بس واقت اتنا ہے جو میں بانے دی حصیتیں چاہ میں اپنے واقتیں چیمیمبر چھوڑا لگا ایک جملہ مسحہ و دا تبرکن پردے سے چمسلت تھی تے بہران دی تھی میں صد کیوں بن جا کسے جوان نو مسلح پوے انہیں بہینی خوش ہو دیگن جو سالے خوش ہیں دے موسا ماغ ہے ہمیں ہون دے شاء اللہ ہلے دی نگری بانجوے کھو تو سا بہین دے ذکر سنی بیٹھے ہو نا بہینی رولیے تے بھرائی بون رولے ایک جڑا ساواں باویوری پڑھ دے پہن خان صاحب نصرہ چانیو صاحب بے ساوے اتھا میری سین دے پانچ بھیرا دفنن اتھا جنگ ہوئیے مطالعہ کرو بندے دے جگر پھٹ دے اتھا میری سین دے 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 پانچ بھیرا کس گئے ہائے میں صد کیوں بن جا مسلح پی ابو بصیر دے گھر شادی ہو گئی شادی تو بعد سے یہ درور ہو کیا دے مد اللہ اگر میں حصے پتر لکھیں اون دے میں جنگ ہو ریسی کریں رو رو کیا دین میں نے ایک دھی دے میں میں پردیسی سیدہ او بسم اللہ او بسم اللہ میرے بعد موتاج تارف نہیں شاہن شاہ مسائب سید نجملہ سنو تک سکر اجازت ہے بسم اللہ چار یا پانچ میٹ میں ممبر انہوں دے حوالے کرے نا تو سوڑ میرے آلے پاس سے بیکھنا آئی صاحب تشریف لائے ہیں تو میں ممبر انہوں دے لگاں اللہ بیٹی عطا کی تھی نام اس بھیڑ دے نا تم ملا کر رکھے اس جدہ ذکر سنی بیٹھے ہو سڈین دہ دھینوں آئی رون دہ بھیڑ میں سو کرنے بسمیاد ہو نایا میری سین چون سال اندھی ہوئی یا سیدہ دے نو اپنا ورسہ مل گیا جڑے چک کی تھی بیٹھے ہو ورسہ یہ ہو جی آئی گھر دے دروازے تائیبوں موت آئے دکل بام کی تاں دھی دروازہ کھولا اندر دا خلو اندھی دے سامنے خون دی اُلٹی ہے یہ کنہ دی ہائے نکلے کنہ چک کر کے لٹھے پی او دے پاسرے کے دی بابا کہیں مارے تو سہے دے بیوارے سنیوے میں نانندے سینیاں سیدہ دا مارا کہنے میں زہر مل گئے میں بستر بنا دے چون سالاں دی کمیں بنا سکتی ہے چین دی وقت جھن پو دے پی او دی نو جھن دے چھوڑو میری نکھوے سی میری سینے دیا نکییں دیا لے ہوں دی پی او دے سینے دیا اللہ زبان تڑک کیوں تھی ادھی بابا میں ننج لگ دے تو ادھا سینہ تنور دی مانے تھڈا سا نکلے آتے ہولے ہولے بیتھے آدھے ہائے غریبی آج میری یاں لے آدھے بابا غربت دے وین نہ کرو مہنج رو سا لوگم سکینہ یاد آسی جان دے تاہین سیدہ دا کون آدھے بابا کربلانے حسین دی سیدہ دا تینور کی میں بطل گیا دی جتری جی راتیں میں خواب چمل دی میں دا دامنم کیا دی جام یتیمین مہنسا ہوا گئے دی سیدہ دا مان بلا مہنسا ہوا گئے دی ستویں دے پھوڑی ویچھی ہوئی آئی مہنسا ہوا گئے دی امہ جل دیا مہنسا ہوا گئے دی مہنسا ہوا گئے دی مہنسا ہوا گئے دی سیدہ دا مان نیوی آئی آدھے بابا ساڈے لگ دی جو مجھے دی سیدہ دا ایک وار میں دے سامن باؤ دھی پیو دے سامن بے تھی مٹی چائی دھی دے والا چروائی سیدہ دا مان نیوی آنج لگیا سی مہنسا ہوا گئے دی جل دیکھ کو لکے نکے نکے ہاتھ جوڑے لے آدھے امہ آدھے امہ آؤں میں صدر نہیں آئی آمہ ایک گل پوچھڑایا بچڑا بولا بی بی آدھے دہ سامن پیو مرد پھوڑوں ڈھیاں ہائے نکی میں اون ماری سین جائیں جیویں جیک دو پانیاں دے قدمات آکے جھن پئیے ہاتھ بان کیا دیئے میں معافی مانگ دیئے میرے ودی مجبوری سیادہ دے میرے تو آدھے کیڑی مجبوری آدھے سنہ شیعہ نئے ماں میں جنہوں زہر میں لگئیے جنہ جنہ زب کلے بغدان تپیہوں پستان تے تڑاپ کیا جنہ آئے سبحان اللہ یہ تھا یہ دا میرے میں چھوڑا لگاں جہ دا پاک لگایاں ود پیو دے ویڑے چائیں بابا میں تے دے ترازی نہ مو گانیاں ترازی بے بابا انہ نو آکھ میرا گھر چھوڑ دے ویل اپو بسینہ دا بیٹا کوئی ماں میں دا پتا رہی کوئی چاچے دا پتا رہی آدھے بابا نہ رو میں بتوں دینوں میں دوارے سیادے بھاڑ پیابو بسیر سیادے کتمان تے آکے ہاتھ رکھا ایسا ہاتھ جوڑ کیا دا اتنا رسا میں دے کول گزار رہی خدمہ دے کمی پیشی ہو یووے میں مافی منگ دا سیادہ دا چاچا میں تے دے ترازیاں لیکن غریب سیادی وسیعت یاد رکھا اپو بسیرہ دا حکم کرو سیادہ دے تے دی دھی تے روے اوندی مرضی میں دی دھی مدینے میری دھی سیاد زادی ہے اسے باندے ممبر چھوڑا لگا اپو بسیرہ دا جے ستویں نا پترے وات پیودا فاتحہ جھلچا میرے بطنہ لے ہو ہاتھ اٹھے یادام بہلے تھی میں لگے لے دھی سمجھے جو میڈا بابا بچڈا نہیں ہو میری سین پیودے گلچ بہی پہیاں رو رو کیا دی جے وقتی اخیر دا ہی بابا بسم اللہ بسم اللہ جب چیمز اس میں ساڑھا دروہ میں نہیں ازادہ درہ میں خضر ہوئے کر بلا